ہم موجود ہیں لاہور شہر کے اندر جو کہ پاکستان کا کلچرل کیپٹل ہے اور ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ہی ایک مغل نایاب ہیرے کی جو لاہور شہر کے بلکل پاس ہی موجود ہیں دوستو آج کا ہمارا سفر اور جو روح ہے اس وقت وہ دریائے راوی کی طرف ہے تو آج کل برسات کی وجہ سے اور انڈیا کے پانی سوڑنے کی وجہ سے کافی پانی ہے تو ہم سوچا چلیں راوی دریائے کی سیر کرتے ہیں اس کو اس کی پرانی بہار کے اوپر دیکھتے ہیں اور راوی دریائے کے اندر موجود جو کامران کی بارہ دری ہے اس کی آپ کو سیر کرواتے ہیں بارہ دری تک جانے کے لیے آپ کو کشتی کے ذریعے جانا پڑتا ہے اور سو روپیہ اس کا قرائے ہے آنے اور جانے دونوں کا جاتے ہوئے یہ آپ سے ٹکٹ نہیں پوچھتے لیکن جب آپ واپس آئیں گے تو اس وقت اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہوگی تو یہ آپ کو کشتی میں بیٹھنے دیں گے ادروائز آپ کو پی کرنا پڑے گا سیسٹی ان کشتیوں کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتیاں جو ہیں وہ سیدھی نہیں چل پا رہی ہیں پانی جو انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ سپیڈ کے اندر آ رہا ہے اس کے مخالف میں کشتی کو چلانے کیلئے اس کو ایک ٹیڑے رخ کے اوپر جا کر چھوڑ دیتے ہیں اور باہر میں یہ کشتی کو سیدھا کرتے ہیں کوئی ان کی اپنی ہی ٹکنیک ہے تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں دریا کے درمیان بنے ہوئے اس آئلینڈ کے اوپر اور ابھی یہ کشتی کو اس کے ساتھ باندھتے ہیں تو انشاءاللہ فرم چلتے ہیں برسات کے دن ہونے کی وجہ سے موسم قدرے بہتر ہے اور چھوٹی کا دن بھی آئے پانی دریائے راوی کے اندر بھرا ہوئے ہیں تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں پیکنگ منانے کے لیے بارہ دری کی طرف آ رہے ہیں یہ کشتی اس جگہ کے اوپر بندی ہوئی ہے پتہ نہیں یہ ٹھیکے دارے کی کشتی ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ہے تو دوستو راستے میں یہ ایک جنگل لما علاقہ بنا ہوا ہے پارہ دریف کے چاروں طرف اس کو پیچھے سے شادرہ کی طرف سے اب ایک راستہ بھی لگتا ہے تو بارہ دری کے اندر جا کے پھر ہم آپ کو بارہ دری کی سیر کرواتے ہیں اور اس کی تاریخ بھی آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہیں کامران کی بارہ دری کے اوپر تقریباً ساڑھے چار سو سال سوہ چار سو سال پرانی یہی عمارت ہے اور جو لوگ شادرہ کے پریت سے گزرتے ہیں اس کو یہ ہمیشہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو بہت کم لوگوں کا اس طرف آنا جانا ہوتا ہے تو اس لیے آج کا ہمارا بی لوگ جو ہے دوستو بارہ دری کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ پندرہ سو چالیس میں بنائی گئی تھی اور کسی بھی مغل بادشاہ کی یہ لاہور میں پہلی تعمیر بھی کہی جا سکتی ہے پندرہ سو تیس میں جب بابر کا انتقال ہوا تو کامران مرزا نے لاہور کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنے لیے شاہدرہ کے علاقے میں ایک باغ بنو آیا شاہدرہ اس علاقے میں لاہور شہر اس ٹائم میں لاہور شہر سے باہر کا علاقہ ہوا کرتا تھا پر سکون علاقہ تھا اور راوی کے پار ہوتا تھا دوستو کامران برسگیر پہ جو پہلا مغل حکمران تھا بابر اس کا بیٹا تھا اور ہمائیوں کا سوتیلہ بھائی تھا اور جب ہمائیوں بنگال فتح کرنے کے لیے گیا تو پیچھے لاہور کے لیے اس کو انچارج بنا کر گیا تھا اور جب بنگال میں اس نے مدد چاہیے اپنے بھائی سے تو ہمائیوں کی مدد کرنے سے کامران نے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں شیر شاہ نے ہمائیوں کو شکست دے دی اور ہمائیوں کو واپس جانا پڑا کابل کے اندر اور پیچھے سے کامران نے شیر شاہ کو بولا کہ اگر وہ اس کو پنجاب دے دے تو وہ اس کے مقابلے میں ہمائیوں کی سپورٹ کرنا بند کر دے گا لیکن شیر شاہ نے اس کی اس آفر کو ماننے کے انکار کیا اور دوسری طرف ہمائیوں کے فوجیوں نے کہا کہ کامران نے غداری کی ہے ستیلہ بھائی ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں لیکن ہمائیوں نے اس چیز کو بھی منع کر دیا اور ہمائیوں نے جا کے ایران میں پناہ لے دی دوستو بھائیوں کے اس جھگڑے میں ایرانی شہنشاہ نے ہمائیوں کا ساتھ دیا اور اس کو فوج بھی دی جس فوج کی مدد سے اس نے کامران کو شکست دے دی کامران لاہور تک محدود ہو گیا تو دوستو کامران کی یہ بارہ دری پھر مغل مختلف ادوار میں اس کو استعمال کرتے رہے اٹھارویں صدی تک مغلوں کے زیرے استعمال رہی یہ بارہ دری بارہ دری کے ہونے والے جو نوٹبل واقعات ہیں ان میں یہ ہے کہ جب بارہ دری شہنشاہ جانگیر کے تسلط میں لاہور تھا تو اس وقت اس نے اسی جگہ پہ اپنے بیٹے امیر خسرو کو سزا سنائی اور اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی تو اس کے تین سو فوجیوں کو بھی سزا موت دی گئی اور خسرو کو محل لے جایا گیا شاہی قلعہ میں اور وہاں پہ اس کو اندھا کر دیا گیا اور اندھا کرنے کے بعد اس کو محل کے اندر ہی قید رکھا گیا جہاں بھی اس کی موت واقع ہوئی تو اس لیے اس کے بعد بادشاہ نے بڑی مشہور کہاوت کی کہ بادشاہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہوتے ان کو صرف اپنا اقتدار پیارا ہوتا ہے موسیقی یہ اتنی تاریخی جگہ ہے اور یہ دیکھیں جگہ جگہ کچھ نہ کچھ لکھاؤ لوگوں نے کوئی دیوار خانی نہیں چھوڑی یہ دیکھیں تو یہ اس وقت ہم اس کی اوپروری گیلری کے اوپر موجود ہیں بارہ دری کو بنایا ایسے گیا ہے کہ اس کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو چاروں طرف سے ہوااتی محسوس ہوگی آپ کو حبس یا گرمی کے احساس بلکل نہیں ہوگا تو دوستو چلو چلتے ہیں اوپر والی منزل کی طرف اوپر سے آپ کو بارہ دری دکھاتے ہیں اکبر پادشاہ کے دور میں یہ بارہ دری جو ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے استعمال ہوتی رہی پھر جب انگریز آئے تو انہوں نے ادھر ایک تار گھر بنا دیا اور پھر راوی سے گزرنے والے جو بیڑے ہوتے تھے ان سے یہاں پہ ٹول ٹیکس بھی لیا جاتا تھا شاید اسی وجہ سے آج لاہور والے بھی دھتے ہیں اسی جگہ اٹھارہ سو پچاس میں بارہ دری کا جو ایک بیرونی آہاتہ ہے اس کو کافی نقصان پہنچا تھا اور اس کے بعد سے یہ دوبارہ بنایا نہیں جا سکا تھا پھر انیس سو پچاس میں جب پاکستان بننے کے بعد بھی اس بلڈنگ کو سلاب کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا اور اس کی اوپر والی دوسری منظر گر گئی تھی پھر نائنٹین ایٹی نائن میں اس کے کچھ حصوں کو دوبارہ بنا کے اس کو ری سٹور کیا گیا تھا دوستو جس وقت یہ بارہ دری بلوائی گئی تھی اس وقت جو راوی دریاء تھا شاہی قلعہ کے بلکل سات بہا کرتا تھا اور شاہی قلعہ اور بارہ دری کے درمیان میں اسے دریائے راوی گزرتا تھا جو کہ آہستہ آہستہ تاریخ کے ساتھ ساتھ اپنا روح بدلتا گیا اور بارہ دری اینڈ راوی کے درمیان میں آگئی اور ایک جزیرے کی شکل اختیار کر گئی لاہور شہر سے باہر کے لوگوں کو تو بارہ دری کا شاید اتنا پتہ نہ ہو لیکن لاہور شہر کے لوگوں کو پتہ ہے خاص طور پر اندرون اور شہر کے علاقے کے لوگ جو ہے موسم اچھا ہو تو ادھر جوگ در جوگ آتے رہتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں بارہ دری کے نچلے حصے کے پاس اور یہ باغ ہے جو کہ مغل طرز کے باغ ہیں یہ آپ کو لاہور میں شاہی قلعہ کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا اسی انداز میں بنا ہوا درمیان میں وارٹر چینلز ہیں طلاب ہیں پچھلے دور میں ہو سکتا ہے اس میں فوارے ہوتے ہیں اور سائیڈوں پہ مختلف سیکشنز کے اندر باغ بنے ہوئے ایران میں بھی یہی طرز تعمیر ہے باغوں کی تعمیر کا اور وہ یہی طرز تعمیر انڈیا میں لائے آپ کو کشمیر کے اندر سینگر میں جو مغل گارڈن ہے اس میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا لاہور شالہ مہرباہ کا جو بات آنداز ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اور یہ کوئی بات کی تعمیرات ہیں چند برس پہلے تک گورنمنٹ لیول کے اوپر یا پی ٹی وی وغیرہ کے کچھ پروگرامز ان جگہوں پہ ہوا کرتے تھے لیکن اب شاید وہ بھی نہیں ہو رہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا وی لاؤگ کامران کی بارہ دری کے متعلق امید ہے آپ کو ہمارا یہ وی لاؤگ پسند آیا ہوگا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ویڈیوز بنانے میں بڑی محنت ہوتی ہے امید ہے آپ لوگ انجوایے کرتے ہوگے اللہ حافظ واپس جانے کے لیے لوگ پہتے انتظار کر دبائی والی لانچ یاد آئی دبائی 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 دس دبائی ویڈیوز دبائی 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 ہا موسیقی